بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیفر ٹیوی عاصف چینل ناظرین اکرام ویسے تو مختلف جادووں کے علامات بھی مختلف ہوتی ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو کالے جادو کی چند ان معلومات کے بارے میں بتاؤں گا جو تقریباً ہر قسم کے جادو ہونے پر ظاہر ہوتی ہیں لیکن واضح رہے کہ اگر ان علامات میں سے کوئی بھی علامات آپ کو محسوس ہو تو بجائے پریشان ہونے سے پہلے آپ کسی ڈیکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے کے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین جب کسی انسان پر کالا جادو ہوتا ہے تو اس کی جسم میں نیگٹیو انرجی داخل ہوتی ہے اور پھر پورا جسم اس نیگٹیو انرجی کا دفاع کرتا ہے جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور یاد رہے کہ جتنا طاقتور حملہ ہوگا اس کے اثرات اتنے ہی زیادہ ہوں گے اور دل کی دھڑکن بھی زیادہ تیز ہوگی مگر دوستو اس سے یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو کالا جادو ہی ہوا ہے یہ مریض کو خود جاننا ہے کہ اسے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا وہ پہلے سے تو نہیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا دوستو دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کسی پر کالا جادو ہوتا ہے تو اس کا دماغی توازن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ رات کو سوتے وقت دراؤنے خواب آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی منفی طاقت اس کے آس پاس موجود ہو اسی وجہ سے مریض درہ ہوا اور سہمہ ہوا رہتا ہے اور اسی طرح مریض کا اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا دوستو کالا جادو جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان اپنے جسم پر کابو کھو دیتا ہے بھوک پیاس نہیں لگتی زیادہ تر بیمار رہتا ہے اس کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایسا مریض جب اپنا میگلکل کرواتا ہے تو اس کی کوئی بھی بیماری کسی لیبارٹی ٹیسٹ میں نہیں آتی اس کی علاوہ کالا جادو کی یہ نشانی بھی سننے کو آتی ہے جب کسی شخص پر کالا جادو ہوتا ہے تو اس کے گھر میں مجود نازک پودے مثلا منی پلانڈ یا تلسی کے پودے مرجا جاتے ہیں مزید کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی جادو گھر کالا جادو کرتا ہے تو اس کا جادو اگر کامیاب ہوا تو پھر اگلے شخص کا نقصان ہوتا ہے لیکن اگر اگلا شخص مضبوط آساب کا مالک ہو تو وہ جادو واپس ہی جادو گھر کو نقصان پہنچاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کالے جادو والے شخص کو خوشحال نہیں دیکھا ہوگا اس کے علاوہ اگر کالے جادو کی معلومات آپ لوگوں کے پاس ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا تینکس فور واشنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ